پہلے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اکبر آسکانی صاحب کا جن کے بغیر یہ سب پوسیبل نہیں ہوتا اگر وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے وہ اسٹینڈ نہیں لیتے تو آج ہم اتنی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ سٹریکس کر چکے ہیں اور بوکرتالی کیم پر کیچ میں بھی بیٹے ہیں مگر کچھ نہیں ہوا لیکن یہاں پر آج ہی اکبر آسکانی صاحب نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہمیں سپورٹ کیا ہمیں ریاش کے لیے جگہ دی ہمارے ٹرانسپورٹیشن کا بندبست انہوں نے کیا آج انہی کی وجہ سے ہم یہاں آ کر پروٹیسٹ کر سکیں بوکرتالی کیم پر بیٹے اور ہمارا یہ کیم بھی کامیاب ہو گیا کچھ حد تک اور ہم بہال ہو آرزی طور پر بہال ہو اور آرزی طور پر ہم بہال ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ انکواری ہوگی انکواری کے لیے بھی ہم تیار ہیں اور میں مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہم نے ساتھیوں کا جنہوں نے بہت محنت کی اور بہت تکلیفی ہم بھی ان لوگوں نے اٹھائی ہیں اور جی ٹی اے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اکاز کر عبد الرحمان عبد الرحمان عبیب الرحمان مردانزہی صاحب کا اور ان کے کابینہ کے تمام میمبرز کا جنہوں نے ہمارے لیے بہت کربانی ہیں دی نہ انہوں نے اپنی جوب کی پروہ کی اور نہ ہی اپنے جان کی پروہ کی تہاں ہمیں مرگ وہ بوکرتال پر بیٹے حاج ان کی کربانی رنگ لائیے اور ہم کچھ حد تک بہال ہو گئے ہیں کچھ حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کل وزیر تعلیم بھی آئی تھی آپ کے کیمپ پہ تو انہوں نے کوئی یقین دعنی کرائی ہی اس کے مجھے نہیں پتا کیا پاتا سر وزیر تعلیم تو آئی تھی لیکن انہوں نے تو یقین دہانی کرائی تھی اگر میں سچ بولوں تو آپ کہیں گے کہ جو انہوں نے کہا میں ہم بول دی میڈیا کے سامنے بول دی میڈیا کے سامنے بول دی میڈیا کو دیکھتے لے جی وہ آئی تھی تو انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں کہ جو ٹرمینیٹ ہیں ان کی سرویس بیس سال کی ہے یا پچیس تیس سال کی ہے انہوں نے سب کے سامنے یہی کہا تو پھر انہوں نے کہا آج مجھے پتا چلا کہ کسی کی سرویس بیس پچیس سال کی ہے تو میرے علمیں نہیں تھا جب وہ وزیر تعلیم ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اب خود سوچے کہ ہم مجرم ہیں یا کہ گورنمنٹ خود مجرم ہیں یہ تو سوچنے کی بات ہے ان کے پاس ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ حالانکہ یہ پچیس تیس سال کے ہیں کسی کے سرویس اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کوشش کروں گی لیکن پتا نہیں یہ آپ لوگ بلوج ہیں آپ لوگ آپ بلوجوں کی قسمتیں پتا نہیں ہوگا بھی یا نہیں انہوں نے ہم سے یہی کہا ہم اپنے کمپیٹنٹ آتورٹی سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بحالی کو ممکن بنائیں یہ بحالی تو عرضی طور پر ہے اور آگے انکواری بھی ہوگی سی ایم آئی ٹی کے طرح خیر ہم انکواری کے لیے تیار ہیں ہم تین انکواریاں دے چکے ہیں اگر اب انکواری ہوگی تو انکواری ٹاف ہونی چاہیے وہ صرف ہم پر نہیں ہونا چاہیے وہ سسٹم پر ہونا چاہیے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پر ہونا چاہیے ہمارے ڈی ایو میل اور فی میل کی انکواری ہونی چاہیے اور آر ٹی ایس ایم کی انکواری ہونی چاہیے کیونکہ آر ٹی ایس ایم یہ بیان دے رہی ہے کہ یہ ریپورٹ ہماری نہیں ہے یہ ریپورٹ ان لوگوں نے کوئی تیار کیا ہے ڈی ایو میل اور فی میل نے آفیس ٹائمنگ کے بعد اپنے سرد کمروں میں بیٹھ کر انہوں نے ایک جالی ریپورٹ تیار کر کے سیکٹری کو بیج دیا تھا اس کے ترو ہم ٹرمینیٹ ہوئے ہیں تو میرم جیسے کہ اگر ایک سو چونگہ تکری بس آدھ رہے ہیں پسماندہ علاقہ ہے اس کے سہلے کوئی اتنے زیادہ اسکول نہیں ہے اتنے زیادہ ٹیچر نہیں ہے وہاں پر پہلے سے لوگ مائیگریٹ کر کے جا چکے ہیں جو بچے کچھ لوگ ہیں جو مائیگریٹ کر کے نہیں نکل سکے جہاں جن ایریا جو ایریا اساس ہے وہاں کے آلات خراب ہیں ان کو ان کے پاس اتنی مطلب اپرچنیٹی نہیں تھی کہ وہ وہاں سے وہاں سے مائیگریٹ کر کے جا سکیں وہ وہیں پر ابھی تک رہے رہے ہیں ان کے بچے ان کے بچوں پر بہت اثر پڑ رہے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے اور ان کے بچے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ شہر میں آ کر اپنے بچوں کو تعلیم دیں وہ وہی پر اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے وہی اسکول بیچتے تھے اور کچھ نہیں بیچتے تھے سروز تو تقریباً چار سال ہو گیا ہے میری اٹھارہ سال تھی ان کے تیس سال ہیں پچیس سال سر میں ایک ایریا میں ڈیوٹی دے رہی تھی جب حالات خراب تھے کیونکہ میری جہاں جوب تھی وہ گومازی میں تھی اور وہ بھی ایریا تھی جب وہاں کے حالات خراب ہوتے تھے تب مجھے سیکیورٹی والے جو کے ایف سی والے تھے ان کی وجہ سے مجھے اٹیج کر کے اپنے ایریا میں بیج دیتے تھے جب الیکشنز وغیرہ ہوتے تھے تو کیونکہ میں دو ہزار تین میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی گومازی میں تو پھر میری تب سے وہی پر ہے صرف حالات خراب ہوتے تھے اسی ٹائم سے ہمیں ہٹ ایج کر کے اپنے ایریا میں لے کے آتے تھے میرا ایریا تنپ میں ہے تو ابھی اسکول بند ہو گئے ہیں ان سے جو ہے وہاں کے جو بچے ہیں ان کے پیچر پہ کیا اثر پڑھ رہے ہیں ان کے پیچر کو کیا خطرات لائے گئے سر میں اپنے کیس کا کیا بتاؤں جہاں کہ میں ٹیچر تھی وہاں وہ ہائی سکول ہے اور جو کہ وہاں کے اسکول متاثر ہیں یعنی یہ تو روزے اول سے متاثر تھی اسی بات کی وجہ سے آج میں یہاں ترمینائٹ ہو کر یہاں بیٹی بھی ہوں کیونکہ میں نے حق کے لئے آواز اٹھائی تھی کہ وہاں پہ بچے کی پڑھائی متاثر ہے اور دوسری بات وہ اسکول ایک کنڈرات بنی ہوئی ہے جو کہ ہائی سکول ہے میری صرف ایک ہی آواز کی وجہ سے آج میں یہاں ترمینائٹ ہو کر یہاں بیٹی بھی ہوں میرا اور کوئی کیس نہیں ہے لیکن یہ گورنمنٹ ہے جو کہ تین انکواریے کرنے کے بعد آج تک فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے تو یہ چوتھی انکواریے کے بعد کیا فیصلہ کریں سر اگر ہمیں انکواری کی بات کریں تو ہماری انکواری ترو پروپر چینل نہیں ہوئی ہے پہلی انکواری ہوئی تھی وہ ڈی سی کے سربرائی میں ہوئی تھی اور اس میں انکواری کی تھی ہمیں ایسی قرم قالد صاحب نے اور پھر ریپورٹ جو بنائی گئی تھی وہ ڈی سی اور ہمارا سابقا ڈی او اے ان لوگوں نے درمیان میں آپسی مشورہ کر کے وہ ایک جالی ریپورٹ بنا کر یہاں پر بیج دیا تھا سر ہمارے لئے خوش آئین بات ہے سر ہم یہی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ انکواری کرتے ہیں تو سب کی کریں ہم تو تین تین انکواریاں دے چکے ہیں اب ان کی انکواری کی جائے جن کی وجہ سے ہم اتنی زلط ہم نے اٹھائیے اور ہم نے اتنی مسئلتوں کا سامنا کر کے آئے ہیں ہونی چاہیے سب کی ہونی چاہیے ڈی او فی میل ڈی او میل جو بھی اس کیس میں ملوث ہے جس نے بھی یہ فائل بنائی جس نے ہمارے خلاف یہ کیس بنائے ان سے بھی پوچھا جائے یہ کیس آپ لوگوں نے بنایا کیسے ہیں اور کیسے ہم لوگ کس وجہ سے کس بینہ پر سسپیریا کے ٹرمینیٹ کیا گیا ہے ہمارا جو سابقہ ڈی سی اے ان کی بھی انکواری ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے جو انکواری کی تھی انہوں نے خود نہیں کی تھی وہ ایسی قرم خالد صاحب نے کی تھی ان کی جو اریجنل جو ریپورٹ ہے وہ ابھی تک یہاں سیکٹریٹ میں آئی ہی نہیں ہے پتہ نہیں کانگوم ہو گئی سر ہم فرس ٹائم اور آپ لوگ ابھی اکبر آسکانی صاحب سے کیا ریکویسٹ کرو کہ مزید ہم لوگ نے اکدام کرے تاکہ آپ لوگ سر ہم چاہتے ہیں جلدی ہمیں بحال کیا جائے ہم فرس ٹائم آجی صاحب کے گھر پاس گئے تھے وہاں طربت میں پچھلے سولہ مہینوں میں ہم کبھی نہیں گئے تھے کیونکہ ہمیں سی ایم صاحب خود آئیتے وہاں پہ انہوں نے کہا تھا آپ لوگ ابھی تک بحال نہیں ہو پھر ہم نے کہا تھا پتہ نہیں یا تو اسے بتایا نہیں جاتا یا تو ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے تین دفعہ تھا تین دفعہ ہماری ملاقات ہوئی تھی تین دفعہ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا کیوں ابھی تک آپ لوگ بحال نہیں ہو رہے ہو اور میں لازٹ ٹائم پر ہم نے سوچا اور کسی کے پاس گئے تھے چلو آجی صاحب آئے ہوئے ہیں چلو ان سے بھی ملاقات کر کے دیکھ لیتے ہیں شاید کہیں سے ہماری قسمت کھل جائے یہ فرس ٹائم تھے جو ہم آجی کے پاس گئے آج آجی کی ہی بدولت سے ہماری کیس کھلا ہے یہ ہمارے لئے ایک بیسٹ اپشن ہے یہ سٹارٹ ہو گیا یہاں رہائش کر رہے ہیں اب تو ہم خود یہاں بیٹھ کی اتنی شرمندہ ہے کیونکہ انہوں نے آج تک آجی صاحب نے ہمارے لئے 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 آجی صاحب نے ہمارے یہاں پہ سب بیمار پڑے ہیں لیکن سب کی تی مردری سب کا خرچہ آجی صاحب اٹھا رہا ہے اور جو کہ ہمارے جو ٹیکسی کے خرچے تھے وہ بھی انہوں نے اٹھائے ہیں اور وہاں تو اپنے علاقے سے یہاں تک بھی انہی کے خرچے سے ہم آئے ہیں اور ہمارے ریائش ہمارے خرچہ ہمارا تام قیم سب کا سب کا ذمہ انہی نے اٹھایا ہے آج ہم خود ان کے سامنے گھر میں بیٹھ کر خود شرمدہ ہے ایک مہینے سے بیٹھے ہوئے ہماری ساری خواہشیں پور کر رہی ہے اب تو میری ریکویسٹ سی ایم صاحب سے یہ ہے کیونکہ ہم کسی کے گھر میں بیٹھ رہے ہوئے ہیں وہ ہماری ساری خواہشیں پوری کر رہی ہے تاکہ ہمیں ان کے اوپر بوجھ نہ بنے ہمیں جلدی بہار کر کے ہمارے آرڈرز جاری کر دے تاکہ ہم اپنے گھروں میں چھلے جائیں سر ہمارا جو ڈیو تھا وہ اس اس ٹی تھا وہ پولٹیکل بیس پر آ کر اپوانٹ ہوا تھا سر ہمارا جو ڈیو تھا